بھارت نے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا تربت نیبل بیس پر حملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیرے گردش خبریں بے بنیاد ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات کے بعد بھارتی میڈیا کی جانت سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر جالی ویڈیو شیئر کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جالی ویڈیوز کے ذریعے تربت نیبل بیس پر دہشتگرد حملے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی خبر کو تھانے کی ویڈیوز بھی جالی ہیں ذرائع کے مطابق دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر بلوچستان میں موثر آپریشنز جاری ہیں بے بنیاد خبروں اور ویڈیوز کا مقصد خوف و حراس اور انتشار پھیلانا ہے ذرائع کے مطابق پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے ملک کی تمام اہم تنصیبات کی حفاظت کے لیے چوکس ہیں سیکیورٹی ادارے کسی بھی شرنگیزی کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں تاجر دو سکیم بجلی بلو میں اضافی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا باملہ ملکی دونوں بڑی تاجر تنظیموں کا ایف بی آر سے مذاکرات سنکار مرکزی انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان نے آج شیٹر ڈاؤن ہرتال کا اعلان کر دیا چیئرمن ایف بی آر کی دعوت کے باوجود تاجر مذاکرات میں نہیں آئے صرف حکومتی موقف کے حامی بعض تاجر نمائند ایف بی آر پہنچے ذرائع کا کہنا ہے حکومت تاجر دو سکیم کے ایس آر او میں ترمیم کے لیے تجار ہو گئی ہے چھوڑے تاجروں کو ٹیکس سے مستثنہ قرار دینے کی ترمیم مساویدے میں شامل ہے ایف بی آر کا کہنا ہے تاجر عربوں کا کاروبار کرنے کے باوجود ٹیکس دینے کو تجار نہیں تاجروں پر بہت کم شرح سے ایڈوانس انکم ٹیکس لگایا گیا انکم ٹیکس گوشہ بارے کا فارم سادہ اور آسان اردو زبان میں جاری کیا جائے گا دس کروڑ روپے سالانہ ٹرن اوور پر سیلز ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کر لیا انیس سو ستانوے کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق بیریسٹر دانیال چہدری ججز کی تعداد میں اضافہ قبل آئندہ ہفتے پیش کریں گے انیس سو ستانوے کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے آلہ عدلیہ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی اس مقصد کے لیے آئین کے آرٹیکل 184 3 میں ترمیم کی جائے گی جیجوائی کے رکن نور عالم خان کا بل بھی آئندہ ہفتے ایوان میں پیش ہوگا بل کے تحت نظر سانی کی اپیل اس سے بڑا بینٹ سننے کا مجاز ہوگا آئین میں ترمیم کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر بھی ہوگا حکومت نور عالم خان کے نرجی بل کی حمایت کرے گی جیجوائی کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کہتے ہیں ان کے بل میں ججز کی تعداد بڑھانے یا ریٹائرمنٹ یمر میں تبدیلی سے متعلق بھی کچھ نہیں پارٹی نے بل واپس لینے کا نہیں کہا نور عالم خان نے مزید کہا مجبزہ ترمیم کسی جج یا ادارے کے خلاف نہیں مولانا فضل الرحمان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے دوہری شہریت والے کسی شخص کو جج بننے کا حق نہیں ہونا چاہیے رکن قومی اسمبلی دوہری شہریت کا حامل نہیں ہو سکتا حاضر سرویس شخص کے پاس بھی دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ منسوخ کرے بل قانون و انصاف کمیٹی میں جائے گا مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلا نے کہا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کو توسید دی بھی گئی تو وہ قبول نہیں کریں گے آئین میں ترمیم کے لیے ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر ایک ہونے سے کسی جج کو اعتراض نہیں نئے چیف جسٹس کی تائناتی کا احلان وقت پر ہوگا انہوں نے کہا نو مائی کا جائزہ لیا جائے ڈیرھ سال میں فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا ان حالات میں صرف حکومت نہیں پوری قوم غیر مطمئن ہے جلسہ ملتبی کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے جیل کا دروازہ ہم نے نہیں کھلوایا تھا آئین پاکستان پر یقین کرنے والوں کے لیے باتچیت کے دروازے کھلے ہیں ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان کہا جلد بلوچستان کا دورہ کر کے جامع باتچیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا بلوچستان میں دہشتگردی اور بے گناہ شہریوں کا انتہائی قابل مضمت ہے دہشتگرد پاکستان میں خلفشار اور سی پیک ختم کرنا چاہتے ہیں دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سپاہ سالار اور ہمارا ازم پختہ ہے دوناک واقعات ہوئے ہیں دہشتگردی سے پچاس شزائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہماری فاجہ پاکستان کے افسر و جمان اور جو لاؤ ان فورچنگ ایجنسز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں یہ بات کوئی ابراز نہیں ہے کہ یہ تحریک طالبان کے وہ دشتگرد ہیں جو افغانستان سے جو آپریٹ کرتے ہیں اور نہ صرف اس حوالے سے افغانستان کو سنسٹائز کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے بلکہ ان دشتگردوں کے خلاف بڑے موثر آپریشنز ہوئے ہیں سپاہ سلار ہیں پاکستان کی فوج کے ان کی ایک ان ویورنگ ریزولف ہے پاکستان کے افسران کا سپاہیوں کا ان ویورنگ ریزولف ہے کہ اس دشتگردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے پیفاقی وزیر داخلہ محسنک پی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں دشتگرد ایک ایسے چوکی مار ہیں وزیر اعلی بلوچستان کی پشت پر کھڑے ہیں بلوچستان کی صورتحال پر سب یک جہیں وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی نے کہا بربریت کے ساتھ معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا دشتگردوں کے خاتمے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑی تو کریں گے دشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آرمی کے جوان شہید ہوئے لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا صدباب کریں گے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایس اچو کی مار ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس اچو کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کوئی لمبی چوڑیوں میں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دشتگرد ہیں اور دشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سیول آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری آم فورسز بھی جانتی ہیں ہماری پولیس بھی جانتی ہیں اور ان کا بندوبست ہوگا تو جب سنا کے وہاں پر آکے روڈ پہ یہ دشتگرد آئیں تو یہ ریسپونس کے لیے جا رہے تھے تو اپنی جان گوا دینا جو اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا دس مہینے کی اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے والد اس کا کینسر کا پیشنٹ ہے لاسٹیج کا اس نے اپنی جان قربان کیا بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسپونس نہیں تھا وہ ترپن فیملیاں ہماری فیملیز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر اعلیٰ کو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرف اراز بکٹی نے ملاقات کر کے بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموع صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والے دہشتگرد حملے بزدلانہ کاروائیاں تھیں جن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دہشتگردوں کے عزائم کو ناکام بنایا وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی کہ دہشتگردوں کی نشاندہ ہی کر کے ان کے قلاف بھرپور کاروائی کی جائے کسی بھی طرح کے مطالبات کی منظوری کے لیے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں معصوم انسانوں کو نشانہ بنانے والے دہشتگرد کسی ریایت کے مستحق نہیں بات چیت وہاں ہوگی جہاں پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے قومی پولیسی بنانے کی ضرورت ہے ایوان بالا قابل عمل سیاست کا حوالہ ہو چاہے وہ مذہب کا حوالہ ہو چاہے وہ انسانی حقوق کا حوالہ ہو چاہے وہ بنیادی جو انسانی تقاضے ہیں ان کا حوالہ ہو یہ لوگ جنابے چیئرمین ریایت کے مستحق نہیں ہیں بات چیت وہاں ہوگی کہ جس جگہ ہم بیٹھیں گے یا وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اس کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا اس کے لیے ایک موثر حکمت عملی کی ضرورت ہے یہ ایک مطعملی صرف گفتگو کے لیے نہیں صرف بیانیہ تراشنے کے لیے نہیں ہے صرف طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے لیے نہیں ہے لاہور میں چودری شجاعت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبوں کے وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہے اسی خطوط پر ہمیں ریاست کو مضبوط کرنا ہوگا بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی معلومات میرے پاس نہیں انہوں نے کہا آصف زرداری تشریف لائے ہم نے بھائیوں کی طرح ان سے ملاقات کی نو مئی کے حوالے سے ریاستی اداروں کو فیصلہ کرنا ہے بلوچستان اور دیگر صوبوں میں وسائل کے مسئلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے زرداری صاحب ضرورت تشریف لائے ہیں اور وہ پہلی بھی آتے رہے ہیں لیکن الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے ہمارے خواہد کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں دیکھیں اس میں ایک نو مئی کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد جو الیکشن کا نتیجہ آیا ہے تو اگر نتیجہ ٹھیک ہے جس طرح کہ ہمارے ریاست کا یہ موقف ہے تو پھر نو مئی کے بیانیوں کو تو عوام نے پھر دفن کر دیا ہے تاہم اگر یہ ریاست کا معاملہ ہے تو ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے خود فیصلہ کریں اس پر ہم کوئی رہے نہیں جا سکے خیبر پر خونخواہ میں بارشوں کے بعد بدترین سیلاب متاثرہ مقامی آبادی کے لیے کمیونٹی سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگ جرگہ کرتے اور اپنے مسائل کو زیرے بحث لاتے ہیں اسی حوالے سے پشاور سے محمد طیب رپورٹ کریں گے سبائی حکومت کے تعاون سے اقوام متحدہ کے دارے یو این ڈی پی نے گلاف ٹو پروجیک کے تحت اپرچترال اپردیر سوات سمیت پانچ ازلا میں سیلاب سے متاثرہ آٹھ وادیوں میں مقامی آبادی کے لیے کمیونٹی سینٹرز بنائے ہیں جس کا مقصد لوگوں کو پلاتفارم مہیا کرنا جہاں وہ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر سکے ہیں سوات کے رہائشی اور بلدیاتی نمائندے انور سر فراز کا کہنا ہے کہ کمیونٹی سینٹرز میں مقامی افراد مل بیٹھ کر اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں میں سپیشلی یو این ڈی پی گلاف ٹو ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو کنسٹرکشن کی ہے یا جو بھی کام کیا ہے پروٹیکشن وال بنائے ہیں ایریگیشن چینل بنائے ہیں یا جو ہمارے لیے کمیونٹی سینٹر بنائے ہیں تو یہ بہت زبردست کام ہے ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں چترال کے رہائشی اور مقامی کمیونٹی کے رہنما حیات الدین کا کہنا ہے کہ چترال میں حالیہ سیلاپ سے متاثرہ سینکروں افراد کو کمیونٹی سینٹر میں پناہ دی گئی تھی اب تک جنہیں ریشن کے حوالے سے تقریباً تیس چاریس میٹنگ ہوئے ساریان ویڈش کونسل بی کے اور ہمارے یون ڈی پی کے بے خیبر پختونخواہ میں سیلاپ سے متاثرہ ازلامیں بنائے گئے کمیونٹی سینٹرز میں جہاں مرد اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں تو وہاں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد اپنے مسائل کے حوالے سے میٹنگز منعقد کرتی ہیں محمد طیب ایبین نیوز پیشاور مفاقی کابینہ نے آپریشن عزمی استحقام کے لئے بیس ارب روپے کی منظوری دے دی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے بائیس اگست کے فیصلوں کی توسیق کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ نے حالیہ دہشتگردی کے واقعات پر بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آپریشن عزمی استحقام کے لئے بیس ارب روپے کی منظوری دے دی ان صداد دہشتگردی کے لئے وفاقی کابینہ مسلح افواج کی مدد کرے گی اجلاس میں ریکوڈک منصوبے کی سیکیورٹی کے مدد میں ایف سی بلوچستان کے لئے ایک ارب پچانوے کروڑ روپے کی منظوری دی گئی خیبر پختونخہ ٹیکسٹ بک بورڈ نے نمی اور باروی تک کتب نجی پبلشر سے چھپائی کا فیصلہ کر لیا فیصلے سے بورڈ کے معاشی مسائل میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا یکسنہ قومی نساب کے تحت اسلام آباد کی کتب چھاپنے کی بجائے مختلف پبلشر کے ذریعے کتب تیار کی جائیں گی فیصلہ ڈیریکٹر ڈی سی ٹی ای اور بورڈ حکام کے درمیان ایک میٹنگ میں کیا گیا جماعت نہم سے باروی جماعت تک کتب پرائیویٹ پبلشر کے ذریعے پرانی طرز پر بنائی جائیں گی یکسنہ قومی نساب کے تحت بننے والی کتب کو نہیں چھاپا جائے گا بورڈ کو پرائیویٹ پبلشر کو ہر سال رویلٹی کی مد میں بھاری رکوم کی بجت ہو گئی تھی امسال ایک بار پھر پرائیویٹ پبلشر کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بورڈ پہلے سے ہی فنڈز کی کمی کا شکار ہے بارہ اگست کو اہدے سے ہٹائے جانے کے چار دن بعد ڈیریکٹر ڈی سی ٹی ای اور بورڈ حکام کے درمیان ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا یکسنہ قومی نساب اسلام آباد کی کتب چھاپنے کے بجائے صوبے کے مختلف پبلشر کے ذریعے کتب تیار کی جائیں گی کتب کی چھپائی کی مد میں پبلشرز کو اس کی ریالیٹی ادا کی جائے گی سپریم کورٹ کا سزائے موت کے قیدیوں کی حالت ازار سے متعلق اہم فیصلہ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ سزائے موت کے مجرمان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے ڈیت سیل کے قیدیوں کے بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے سزائے موت کے مجرمان کی پرائیویسی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا سزائے موت کے تمام مجرمان ایک ہی واش روم استعمال کرتے ہیں سزائے موت کے مجرم کا سیل بارہ اور نو رکھا جاتا ہے سزائے موت کے مجرم کو دو دن میں صرف ایک گھنٹہ باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے ڈیت سیل کے حالات دیگر قیدیوں کی نسبت بدترین ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈیت سیل میں مجرم کو تنہا اور کڑی نگرانی میں رکھا جاتا ہے سپریم کورٹ نے دوہرے قتل کے مجرم غلام شبیر کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی سپریم کورٹ نے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا نو صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس جمال خان مندخیر نے تحریر کیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت کی درخواستوں پر نیپ سے جواب طلب کر لیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ بلغاری جیولریز کے سیٹ کے ریفرنس میں زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانہ نے درخواستوں پر سمات کی عدالت نے نیپ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تیس اگست کو جواب طلب کر لیا توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ریفرنس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل میں ہیں نیپ توشہ خانہ بلغاری جیولریز سیٹ کیس میں ریفرنس دائر کر چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹے بانی پی ٹی آئی کے ترجمان ازر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اٹرنی جنرل کو دو دن کا وقت دیا عدالت نے پی ٹی آئی کارکن فیضان کی گھر واپسی پر بازیابی کے لیے دائے درخواست نمٹا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ازر مشوانی کے دو لاپتہ بھائیوں کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل بابا روان نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مہربانی کے باعث فیضان اور دیگر پانچ افراد گھر پہنچ گئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے گزشتہ آرڈر میں وزیراعظم سے متعلق ملاقات کا بھی کہا گیا تھا جس پر اٹرانی جنرل نے جواب دیا جی بلکل میں وزیراعظم سے ملا تھا پچھلے دنوں میں کچھ لوگ واپس بھی آئے ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے دار اختیارات یا کس ہائی کورٹ کے سامنے اس لگا ہے یہ معاملہ اصل نہیں یوٹلٹی سٹورز کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سمات وفاقی حکومر سیکرٹری کیبنٹ ڈیویجن ایم ڈی یوٹلٹی سٹورز اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیا گئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد رضا کوریشی نے درخواست پر سمات کی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا دس سال سے یوٹلٹی سٹورز کے ملازم ہیں یوٹلٹی سٹورز ایک منافع بخش ادارہ ہے سالانہ پچیس ارب روپے ٹیکس کی مد میں ادا کرتا ہے دو ارب روپے خالص منافع کما رہا ہے یوٹلٹی سٹورز کی بندج سے گیارہ ہزار افراد بے روزگار ہو جائیں گے عدالت سات اگست دو ہزار چوبیس کو کیبنٹ ڈیویجن کے جاری مراسلہ اور انیس اگست کیبنٹ ڈیویجن کی میٹنگ منٹس کل ادم قرار دے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے بین نیوز کیونکہ بین ہے قوم کی سوچ موسیقی